بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ میں امید ہے کہ کئی لوگوں نے گھر میں قرآن کا ترجمہ کیا ہوگا رمضان کی مہینے میں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اصل تو مقصد ہے کہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے میں نے اس خزانے میں سے تین صورتیں سلیٹ کی ہیں جن کی خصوصیت ہے ایک صورت ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کی دل ہے تو ظاہر ہے کہ پوری اس صورتوں میں نہیں دے سکتا اس دل میں سے دل نکالی ہے میں نے چند آیتیں پھر ایک آیت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر پورا قرآن نہیں اترتا صرف یہ چار آیتیں اس صورت کی اترتیں تو پھر بھی انفارمیشن اتنی مل جاتی ہے کہ جس کو جنت میں جانا ہے جنت میں جاتا ہے جس کو جہنم میں جانا ہے جہنم میں چلے جائے وہ بھی ایک صورت ہے اس کو میں نے لیا ہے ایک چھوٹی سی اور صورت میں نے جو اٹھائی جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو جو آدمی سمجھ کر پڑتا ہے تو اس کا ثواب ایسے ہیں جیسے قرآن کا تیسرا حصہ ایسے نے پڑھ لیا جبکہ صرف وہ اتنی پڑھی ہے اس نے چار آیتیں یہ تینوں میں نے اٹھائی ہیں اور ان کے دل میں سے دل کی آیتیں نکالی ہیں کہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس لئے میرا موضوع آجائے رمضان میں قرآن کے خزانے سے آپ نے کیا حاصل کیا اس وجہ سے میں اس کو ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ یہ اردو میں ہو رہی ہے میں اردو میں اکثر کرتا نہیں ہوں تو اجھر اپلوڈ ہو جائے گی یوٹیوب پہ آ جائے گی اس وجہ سے اس سے پہلے میں ایک رمضان سے اس سے پہلے چلا چکا تھا پروگرام کہ شکر کرنا چاہئے کیونکہ اللہ نے رمضان دیا اور سب سے بڑی بات کے زندگی دی زندہ تھے نا تب ہی تو رمضان کا مہینہ مستفید ہوئے اور پھر اللہ کا شکر کہ ہمیں قرآن سننے کی توقیق دی اور سب سے بڑا شکر کہ ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ سن سکیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اہم چیز بڑی یہ ہے کہ کہہ کیا رہا ہے اس لئے ہمیں تین شکر کرنے رمضان کے روزوں کا شکر قرآن پاک نزول کا شکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شکر ایسا اس نے ہمیں نبی دیا ہے لیکن اسلام میں شکر کیسے ادا کیا جائے کرسچن ڈانسیں کرتے ہیں گانے بجاتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں چہرے بگاڑتے ہیں ناک میں وہ پتہ نہیں گبارے ڈالتے ہیں اور مختلف یہ کر کے اور شکر بناتے ہیں اسلام کا شکر کا کیا طریقہ ہے کہ ہمیں ڈھول بجانا چاہئے کیا کوئی جلوس نکالنا چاہئے نعرے لگانے چاہئے اس کے بارے میں قانون جو ہمیں ملا ہے کہ ہمارا شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک حدیث شریف ہے کہ ابھی قطادہ انساری نے رضی اللہ تعالی عنہ نے نبو کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انساؤں میں اس نے ان کرم پیر کا روزہ رکھتا تو آپ نے کہا کہ بلکل رکھو کیونکہ فیہ ولد میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں و فیہ انزل علیہ اور اسی پیر کے دن مجھ پہ پہلے وحی اتری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا ہے کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور وحی کے نزول کا اور طریقہ کیا بتایا گیا؟ روزہ رکھو اسلام کا شکر کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا روزہ رکھنا قرآن شریف پڑھنا یہ شکر ہے نہ ڈانس ہماری شکر ہے نہ نعرے لگانا شکر ہے نہ جلوس نکالنا شکر ہے اسلام میں چیزیں ہیں ہی نہیں یہ تو آدھا دیکھ اور آدھا جیب والوں نے نمون ایجاد کی ہے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم پیر کا روزہ رکھیں گے تو سال میں کتنے روزے رکھیں گے باون اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی باون دفعہ منائیں گے اور عیسائی کم مناتے ہیں پچیس دس ایک دن کے لئے تو کیا ہمارے نبی کی شان سب سے نبیوں کا سردار ہے تو اس کی ہم ولادت کا دن ہر پیر کو روزہ رکھے باون دفعہ منائیں گے یہ اسلام کی ولادت ہے یہ جو عیسائیوں والا طریقہ ہمارے اسلام میں ہے نہیں تو شکر کا طریقہ اللہ تعالیٰ شکر کیوں کہتا ہے میرا کرو اور اس لئے ایک شکر کرانے کے موقع دیتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے آسانی پیدا کی مثال کی طور پر میں یہ پڑھتا ہوں کہ اگر کوئی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو تو کوئی بات نہیں ہے رمضان کے روزے چھوڑ دو کیوں اور پھر اس کے بعد رکھو یرید اللہ بکم اليسر اللہ تمہارے پر آسانی کرنا چاہتا ہے ولا یرید بکم الاسر اللہ نے اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جسے آپ پر سختی ہو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وما انزلنا علیکل قرآن لتشکا میں نے قرآن دے کے تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا اس کا ترجمہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ کے قرآن کو پڑھو گے عمل کرو گے بہترین زندگی گزارو گے رزق بھی ملے گا سب کچھ ملے گا مشکل اور یہی تو اللہ کہتا ہے کیوں کسی لیے کہ ولعلکم تشکرون کہ تم شکر کرو اللہ چاہتا ہے شکر کرو اور شکر کرنے کا یہی تک طریقہ جو میں نے آپ کے بتایا اب آتے ہیں پہلی جو میں نے سورت چنیے وہ ہے قلب القرآن سورہ یاسین قلب القرآن سورہ یاسین اس کا میں نے دل نکالا ہے اس کی فضیلت کیا ہے فضل سورہ یاسین اسرار ہا اس کے اسرار کیا ہے سورہ یاسین جو اس کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کی نیت سے پڑھے گا اس کے دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے وہ تیسیر الامور اس کے جو معاملات بسے ہوئے ہیں وہ بھی نکل پڑھیں گے وہ زیادت الرزق اور رزق بھی پڑھ جائے گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو نصیت کرتا ہوں طاقت سے قوت سے کہ اس کو معلوم کرو کہ یہ کیا کہتی ہے صرف قرآن کی لفظ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کی مانا اور اس پر عمل کرنے کی اور اس سے مطلب نکالنا اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھو گے سارے کام ہوں گے اسی لئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ فوائد سورہ یاسین دس سس میں فائدے ہیں پانچ میں بتا رہا ہوں منکراہا جائل اللہ شبہ جو بھوکا ہوگا اس کا پیٹ بر جائے گا منکراہا زمن اللہ روی اگر پیاسا ہے تو اللہ اس کی پیاس دوس کرے گا منکراہ آری اللہ قصہ اگر یہ کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس تو اللہ اس کو کپڑے دے گا منکراہ آزم اللہ تزوج جو جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی شادی ہو جائے گی منکراہا خائف اللہ آمن جو حوف میں ہے دشمنوں کے اس کے پڑھنے سے امن میں آ جائے گا تو یہ اس کا قلب ہے اب ہم آتے ہیں اس کے قلب میں سے چند آیتیں نکالتے ہیں میں نے نکالی ہے اللہ فرماتا ہے لَقَدْ حَقَ الْقَوْلَ عَلَىٰ أَكْسَرِمْ فَحْمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَ الْقَوْلَ کا مطلب ہے قرآن پورے قرآن پاکی مانا اور اس پر طریقہ کہ یہ کرو یہ نہ کرو تو اللہ کہتا ہے کہ اس حق القول کو اکثر لوگ 90% لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے معنی مسلمان ہیں نام کے لیکن کبھی قرآن کو کھول کے نہیں پڑھا کہ اللہ کہتا کیا ہے قرآن کہتا ہے اور دوسری جگہ بھی اللہ کہتا ہے امتحہ سابو اَنْ اَكْسَرُمْ يَسْمَؤُونَ اُوْ يَاِقْلُونَ کیا آپ سمجھتے ہو کہ اکثرت قرآن کو سمجھ کر سنتے ہیں اور اس پر سوچو بیچار کرتے ہیں نہیں اِنْ هُمْ اِلَّا قَلْعَنَامُ جو اللہ کے کلام اللہ کو سمجھ کر نہیں پڑھتا اور اس پر غور نہیں فکر کرتا تو کہتا ہے اِنْ هُمْ اِلَّا قَلْعَنَامُ یہ جانور ہیں کیا ہیں یہ انسان نہیں ہے بلہم اَزَلُّ سَبِيلَا بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں یہ وہ جو جانور ہیں جن کو فرقے واریت والے لوگ بار میں باندھ دیتے ہیں کہ ہمارے فرقے میں آ جاؤ بس تم جنت میں پہنچ جاؤ گے اور ہمارا سائن ہے آپ کو جنت پہنچائے گا اب کیسے پہنچائے گا مجھے نہیں پتا پلسرات سے گزارے گا نہیں گزارے گا یا کوئی دیوار سے ٹپا دے گا جنت میں اندر تو یہ ایسے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہماری بار میں آ جاؤ اللہ کہتا ہے جو قرآن سنے گا وہ بار میں نہیں جائے گا کسی فرقے واریت کے چکر میں نہیں فسے گا اور اسی لئے اللہ نے کہا ہے کہ اکثرت کیا ہے اکثر ناس لا یالمون اکثر لوگ جاہل ہیں جاہل یہاں کس کو کہا جا رہا ہے جس نے کبھی زندگی میں اپنی زبان میں قرآن کو نہیں سنا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ چوبیس دفعہ قرآن میں آئے کہ اکثر ناس لا یالمون پھر پانچ دعویہ اکثر ناس لا یکلون یعنی اکثرت لوگوں کو اقل ہی نہیں ہے اقل کا کیا مطلب ہے اقل اس کو کہا جاتا ہے اس کو نہیں کہا جب جہاز بنا لے اکل اس کو کہتا ہے جو یہ سوچے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں اور مرنے کے بعد مجھے کہاں جائے ہوں گا کس نے یہ کائنات بنائی ہے کس نے تارے بنائے کون بارشیں برساتا ہے جب اس چیزوں پہ جو آدمی غور کرتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ بڑا اکل والا آدمی اور آخرت کی سوچ رکھتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اکثر لوگ جو اس کو نہیں سمجھتے یہ اکل والے نہیں ہیں اکثر ناس لا یشکرون جب وہ اللہ کی اکثرت لوگ اللہ کا شکری نہیں ادا کرتے فآرد اکثروں ترجمہ ہے کہ اس سے لوگ اعراض کرتے ہیں کبھی ان کے گھر میں پڑا ہوا ہے کبھی نہیں سوچیں گے کہ یہ ہمارے کیا تعلق ہے فہم لا یسمون اس لئے سنتے ہی نہیں ہیں یعنی اپنی زبان میں نہیں سنتے اسی طرح لا یومین وما کان اکثروں مومنین بارہ رفعہ ہے اکثروں مشرقین اکثر شرق اس لئے کرتے ہیں کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو شرق نہیں کریں گے اکثروں فاسقون اور اکثرت فاسق ہیں اللہ کہتا ہے کہ کیوں یہ اکثرت فاسق ہیں یا علم نہیں اس لئے کہ انہوں نے جب قرآن کو نہیں سنیں گے تو کہتا ہے اِنَّا جَلْنَا فِي آنَاکِمْ اَغْلَالًا ہم نے ان کے گلے میں پٹا ڈالا ہے جس طرح بگریوں کے پٹے دیکھیں اس قسم کے لوگوں نے ان کے گلے میں پٹے دیکھیں اللہ تو کہتا ہے میں نے ڈالا ہے لیکن اللہ کے طرف سے ان لوگوں نے ڈالا ہے جو ان کو اپنی بار میں فساتے ہیں فَيَلَالْعَزْكَانْ فَمُقْمَؤُنْ اور قردن اوپر ہوگئے نیچے نہیں کر سکتے وَجَعَلْنَا مِمْ بَيْنَ عَيْدِهِمْ صَدًّا مِنْ خَلْفِهِمْ یہ بار میں پیچھے سے بھی بار لگی ہوئی ہے آگے سے بھی بار لگی ہے فَأَكْشَئِنَاهُمْ اور پھر اس کے اوپر ڈھکنا بھی دے دیا ہے کہ اوپر نہ دیکھ لیں فَأَمْلَا وِيُسْرُونَ اس لئے اس میں سوچ و بیجار ان میں ختم ہو جاتا ہے بس سائی نے کہا مان لیا سوچ و بیجار بالکل نہیں ہوتا باقی پھر آگے سورہ یاسین میں اللہ کیا کہتا ہے وَمَا أَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَمْبَغِلَى کرے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ شعر و شعری نہیں وَمَا يَمْبَغِلَى نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے کہ میں وہ شعر و شعری کریں اِنْهُ عَلَى ذِكْرَن وَقُرَانٌ مُبِين یہ تو ایک قرآن ذکر ہے قرآن مُبین مُبین کا مطلب ہے ایسا قرآن جو آدمی اگر اپنی زبان میں اس کو پڑھے گا تو اس کو سب سمجھ میں آ جائے گا 99% اس کو پتا چل جائے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے اس لئے اس کو مُبین کہا جاتا ہے بنگلہ دیشی بنگلہ دیش میں اس کو سمجھیں گے جرمن اس کو جرمنی میں سمجھیں گے انگریز اس کو انگریزی میں سمجھیں گے چائنیز اس کو چائنیز میں سمجھیں گے تو مُبین کا مطلب ہے کہ اتنی آسان ہے ابھی بیچ میں سے اگر آپ پڑھ بھی لوگوں ابھی آپ کو اس نے بتایا کبھی اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہ کہتا ہے کال ربی اے میرے رب اوزینی مجھے حمد دو ان اشکر نعمت کلتی نم تو میں تیرا شکر ادا کروں تیرے نعمت کا اور علا والدہی اور میرے والدین پر اور دوسرا مجھے توفیق دو میں عمل صالح کروں جس سے تم راضی ہو جاؤ اور مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرو بیچ میں سے پڑھا نا بولو انفارمیشن مل گئی نا یہی کہتا ہے مُبین اور یہ کائے کے لئے قرآن دیا ہے سنیں یہ سورہ یاسین کا دل نکلا ہے لِيُنِّرْ مَنْ كَانَ حَيَّن یہ قرآن شریف فائدہ دے گا درائے گا جو ابھی مرا نہیں ہے حیان کس کو بولتے ہیں جو ابھی زندہ ہیں ظاہر ہے کہ قرآن جو ابھی مرا نہیں ہے وہ پڑھے گا تو فائدہ اٹھائے گا نا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا جو مر گیا وہ کیا فائدہ اٹھائے گا اس لئے یہ کہتا ہے لِيُنِّرْ مَنْ كَانَ حَيَّن کہ یہ زندہ لوگوں کو درانے کے واسے جب کوئی مر گیا تو سب قرآن سے کوئی بھی تعلق ہے ہی نہیں نہ اس کی قبر پہ جا کے آپ قرآن سنائیں گے اس کو کہ اللہ کہہ رہا یہ نہیں کرنا زکاة دینا وہ کرنا اب کیا کرے گا اس کا تو دفتر کلوز ہو گیا تو یہ سب سے جو گناہ کا کام ہے قبر پر قرآن پڑھنا اس کو سنانے کے لئے جبکہ اللہ کہتا ہے لِيُنِّرْ مَنْ كَانَ حَيَّن جو زندہ ہیں ان کے واسے وَيَحِقَّ الْقَوْلِ الْقَافِرِين اور کافروں کے لئے حجت کیونکہ کافر جا کے کہے گا اللہ پاک مجھے نہیں پتا تھا تم تھے یا کرنا تھا تو کہہ گا یہ تھا نا تمہارے پاس بھسانے کے لئے اسی تیر رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا لَا تَجَلُوْ بُيُتَكُمْ مَقَابِرِ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اکرہو فی القرآن اس میں قرآن پڑھا کرو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا یا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان ہے تو یہ قرآن کی بیسی کرنا جا کے قبر پر پڑھنا اور قبرستان میں دیکھیں اس کی جا کے تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ فیل ہو کے پہنچ جائیں گے جہنم میں تو اللہ کہتا ہے کہ سین دیکھو وَلَا اُتَرَو کاش تم وہ دن دیکھو گے اِذَا فَزِو کانپ رہے ہوں گے جہنم میں جب ان کو ویزا مل گیا تو کانپیں گے فَلَا فَوْتَرْ اور کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا وَأُخِزُو مِن مَقَانِن قْرِیب اور قریب اسے پکڑے جائیں گے اسے نہیں کہ بھاگے گا اور فرشتیں دوڑیں گے اس کے پیچھے یا درخت میں چھپ جائے گا وہ کچھ نہیں ہوگا قریب سے پکڑا جائے گا تو اسے جب پکڑے جائیں گے تو کیا کہتے ہیں قَالُو آمَن نَبِ کہتے ہیں اللہ پاکہ ہم نے مال دیا مال دیا مال دیا مال دیا تو اللہ کیا کہتا ہے وَأَنَّا لَهُمْ تَنَاوِشُ اب ان کو کیا فائدہ مل سکتا ہے میں مکانن بید دور کے راستے کیا مطلب دور کا راستہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے ساتھ میں آسمان پہ زمین ہے یہاں پہ تو جب ہمارے روح وہاں پہنچ گئے تو کتنی دوری ہے جو پہلا آسمان ہے ہمارا پہلا ساتھ میں نہیں کرا فرسٹ آسمان اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے دس تین بلین لائٹ یئرز دس بلین لائٹ یئرز اس کی وڑت ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اَنَّا لَهُمْ تَنَاوِشُ مِنْ مَكَانِنْ بَعِدِ یہ جو ابھی تم جو کہتے ہو مان لیا اس کا مان میں تمہیں واپس زمین پہ بھیجوں اب اتنی دوری سے تم کیسے پاس ہو جاؤ گے کہاں جاؤ گے زمین پہ کون تمہیں لے جائے گا اتنا فاصلہ تیہ کر کے اللہ فرمایتا ہے وَقَدْ كَفَرُ بِهِ مِنْ قَبُل جبکہ زمین پر تم تھے تو تم نے کفر کیا قرآن کو پڑھانی وَيَغْزِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانِنْ بَعِدِ اور غیب کے بارے میں تم نہیں مانتے تھے کونسی جنت کیا ہوگا معنی یہاں سے بیٹھ کے ساتھویں آسمان کے بارے میں فیصلے کرتے تھے یہاں پہ زندگی میں تم بیٹھ کے ساتھویں آسمان کے فیصلے کرتے تھے اب ساتھویں آسمان میں بیٹھ کے تمہیں نیچے جانے کی کہہ رہے ہو کہ ہم جا کے وہاں سے ایمان لیاں کیسے ہو سکتا ہے اب اس کے بعد پھر میں نے اٹھائیے سورة الاخلاص اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے اگر اس کو پڑھو گے تو جیسے کہ تم نے تین دوا کلواللہ پڑھا تو جیسے پورے قرآن کی تلاوت آپ کو سوا ملے گا اس میں کیا چیز ہے اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ اہدو اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفون اس میں سے میں نے جو آیت اٹھائیے اس میں کیا ہے کہ میں ایک حدیث شریف میں دکھا دیتا ہوں کہ نبی کریسے سنا ایک شخص کا کہ یہ سورہ پڑھ رہا تھا کہ کہنے لگا اللہ منی اصالک بینی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الہدو السمد اللہ ذی لم یلد ولم یولد ولم یکلو قفون اہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس مجھے نفس کی قسم جس کے اللہ کے اس میں ہاتھ ہے لقد صلی اللہ باسمی العظم تم نے اللہ سے اس میں عظم سے مانگا ہے اور جو اس سے مانگے گا اس کو اس کا جواہ مل جائے گا جو اسے سوال کرے گا آتا کیا جائے گا یعنی قلو اللہ میں کیا ہے اسم عظم ہے جسے اللہ آپ کی دعا قبول کر دا ہے اس میں سے کیا کہا جاتا ہے کہ وَوَقْفَاتُ الْتَدْرِبِيَا قُلْهُ وَاللَّهَدْ وَاخْتَلَفِي مَنَا قُلُ قُلْهُ وَاللَّهَدْ تَعْدَلْسُلْسُ قُرَان اس کو ثواب قرآن کا تیسرے حصے کے برابر اس کا ثواب ہے اِنَزَالْكَفِي سَوَاب یعنی اَيْ لِمَنْ قَرَاهَ مِنْ عَجَرْ مَسْلْ عَجَرْ قَرَاهَ سُلْسْ قُرْآن جو ثواب کے لئے اس کو پڑھے گا تو قرآن کے تیسرے حصے کا اس کو ثواب لے اب اس میں سے میں نے ایک آیت اس کی دل نکالی ہے جو میرے انساب سے بیسے آر آدمی اپنا وہ ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَاً اَحَدْ کہتا ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں یا اللہ والا کام کوئی نہیں کرے گا اللہ کے پراپرٹی ساری اللہ کی ہے اسی کی ہے نا بھائی ہاں دریاء کس کے ہیں اللہ کے ہیں نا تو کہتا ہے میری پراپرٹی میں سے تمہیں ایک مٹی کا ذرہ بھی کوئی دے نہیں سکتا میرے بغیر میں دوں گا یہ ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَاً اَحَدْ کا مطلب کہ اللہ کا کوئی ہم اثر نہیں مثال طور پر اسی آیت پر کئی قرآن کی ملتی جلتی آیتیں مثال طور پر آیت اترتی ہے فَلَا تَدْوْمَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اللہ کہتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور ہستی کو مت بکارو اے فلا میرا کام کروا دو اللہ سے کہہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو مت بکارو فَتَقُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ اگر یہ کرو گے تو میں عذاب دوں گا کیوں عذاب دے گا اس لئے کہ نعمتوں کو منوانے کے لئے کہ لوگ میرا شکر کریں اب ایک آدمی فرض کرو ایک آدمی کا کوئی چاچا ہے باپ نہیں ہے لڑکے کا پڑھانے کے لئے کچھ روپیہ بھی نہیں دیا اور بیچارہ ایسا ہی بھیگ مانگ کے پڑھ گیا ایک دوسرا چاچا ہے ایک لڑکے کو دیتا ہے کپڑے پڑھائی سب کچھ کی اور وہ بڑا ہو کے اس چاچے کے لئے جس نے دیا کہے اس نے تو مجھے کچھ نہیں دیا تو یہ بڑا جرم ہے جس نے نہیں دیا کہے تھے مجھے نہیں دیا کوئی بات نہیں لیکن جس نے دیا اس کے بارے میں کہو کہ مجھے فلانے دیا ہے اللہ ہمیں ناراض ہوتا ہے کہ جب دیتا وہی پراپرٹی اس کی اور پھر تم لے کے کہو کہ فلانے دیا اس پہ تو ناراض کی ہوگی تو فرق کہہ رہا ہے کہ پھر میں ازاد دوں گا فَأَنزَرَ عَشِدَتَكَ الْاقَرْبِينَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے قریب گھر والوں کو خبردار کر دو میں نہیں چھوڑوں گا اگر ان میں سے کسی نے شرک کیا تو میں نہیں چھوڑوں گا تو سب سے پہلے دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے اقرب فل اقرب قریب سے شروع ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب یہ آیت اتری تو قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صفحہ آپ چڑھ گئے صفحہ پر اوپر اور بلائے سب کو ادھر آؤ فاطمہ ادھر آؤ وہ آؤ آؤ میرے چاچے کے بیٹیاں میرے سارے رشدار سب جمع ہو گئے نیچے تو کہنے لگا کہا لے یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یا صفیہ بنت عبد المطلب اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی یا بنی عبد المطلب اے عبد المطلب کی اولادو کان کھول کر سنو لا املک لکو من اللہ شیعہ میں تمہیں اللہ کے آگے بچانے کی میرے پاس کوئی پاور نہیں سلونی من مالی معاشی تمہا اس دنیا میں جو مجھ سے مانگنا ہے میں دے دوں گا جو میرے پاس ہوگا یہ آیت اتری اور اسی پہ آپ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے یہی تو کہتا ہے اللہ کا کوئی ہماثر نہیں ہے اور پھر یہ جو لوگ دوسروں کو پیچھے پڑھتے اور بار بناتے ہیں اور اپنے فرقے میں لے لیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہہ رہا ہے کہ عدی بن حاتم نے کہا کہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس فی ان کی سلیب منزہ میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹا ہو گئی فقال اے عدی کہا عدی اترہ انکہ حاضل وصن یہ بت نکال لو اپنے گلے سے کیونکہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے اتخذو احبار وم رحبانم اربابن من دون اللہ کہ یہ لوگ بزرگوں کو اور اپنے ولیوں کو اللہ کے سوا رب مانتے ہیں یعنی جو کہہ دیا اس کو مان لیں گے اسی کو رب کہتے ہیں نا تو اس نے کہا کہ قَالَ اَمَّا اِنَّهُمْ لَمْ يَقُونُوا يَابُدُنُوا ان بزرگوں ولیوں کی عبادت نہیں کرتے اس کے سجدہ کرتے ہیں بلکہ جب کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے تو بغیر قرآن کو پڑھے بغیر رسول اللہ کے حکم کو سنیں کہتے ہیں اس نے بزرگ نے کہہ دیا یہ صحیح یا اگر کہہ گا اِذَا حَرَمُوا الْحَمِ شَيْنُ یا کہہ گا یہ چیز حرام ہے تو بغیر تحقیق مان لیں گے یہ ہے رب اس لئے اب اس قرآن اور حدیث کے بعد کسی کو پاور نہیں ہے جو مجھے کہ یہ حرار حرام ہے میں یہاں سے چیک کروں گا ہاں اگر اسی کے مطابق تو اس کے پاؤں میری آنکھیں میں قبول کرتا ہوں اس کے بعد اس لئے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جس چیز سے تمہیں روکوں ہٹ جاؤ ہنڈرٹ پرسن اگر میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں یعنی میں نے کہا کہ فرض کرو آپ اتنے روزے رکھو نہیں رکھ ستے جتنا رکھو لیکن جو روکتا ہوں اس میں پھر ایٹی سیونٹی پرسن نہیں ہوں گا پھر ہنڈرٹ پرسن یہ فرمایا اب اسی پہ یہ جو آیت ہے کہ اللہ کا کوئی ہم اثر نہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ کے ولی بھی ہیں نیک لوگ بھی ہیں تو وہ کہاں جا رہے ہیں اس کے سمجھانے کے لئے کہاں سے انفارمیشن ملے گی کیونکہ غیب کی خبر یا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گا یا قرآن دے گا بھائی اور کوئی تیسرا سورس ہے یا کوئی آکے لوٹا ہے اب سنتے ہیں رسول اللہ فرمایا کہ جتنے بھی نیک لوگ اور اللہ کے ولی ہیں انما نسمت المومن ان سب کے جو روح ہیں نسمت انہیں روح کو تائر ہوئی ان کو سفید پرندے میں ڈال دیا تھا مرنے کے ساتھ ہی جیسے روح نکالی اس کو فوراں لے جاتے ہیں جنت میں وہاں جسم تو نہیں ہے لیکن سفید پرندے میں ڈالتے ہیں یا اللہ کو لٹکتا رہتا ہے فی شجر الجنت جنت کی درخت پر شجر جنت کی درخت دے اور وہاں کھومتا ہے کھاتا پیتا ہے کب تک رہے گا وہاں اس کا روح حتیٰ جب یر جیر لوٹایا جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی ولی اور بزرگ کی روح اس قبر میں نہیں ہے یہ خالی ہے اور وہ کہاں بیٹھے ہیں جنت میں جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ ولیوں کی بیزتی کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں سہی نہیں یہ تو اس میں سیم میں پڑا ہوا ہے جو جنت والے کو زمین میں دسا دیتے ہیں ان کے ساتھ وہ ولی جگڑا کریں گے تم ہماری گالیاں دیتے تھے ہمیں ہماری بیزتی کرتے تھے جب اللہ کے رسول نے ایک چیز کہ دی تو اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے خبردار تو تم کہو کہ اس قبر میں یہ سبتہ ہے یا یہ زندہ ہے یا اس کا روح یہاں پہ ہے ترجمہ سنو اگر آپ بولو اللہ کو صاحب نے کیا ہے حضرت قابل انہوں سے روایت ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درخت میں چکتی پھرتی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنی اصلی بدن میں ڈالی جائے گی ہے اب اس کو ماننا ہے اور تیسرا کوئی سورس نہیں اللہ کے جو شہید ہیں ان کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیش ہے ان کے روح بھی پرندوں میں لیکن خدر کا مطلب سبزرنگ کے پردے اور یہ رہتے ہیں یہ کہاں رہتے ہیں عرش پر اللہ کے ساتھ لیکن جو کناہ دیلے میں سونے کیے لیکن اس کے ساسا تسرہ من الجنت ہی شاد ان کو بھی اجازت ہے کہ اڑ کے جنت میں آتے ہیں کھاتے پیتے رات کو جا کے وہاں اپنے سونے کے گھروں میں سوتے ہیں سمتاوی الہتلک کناہ دیل کبھی کبھی اللہ پاک ان سے بات کرتا ہے تاوی نظر ٹوڑاتا ہے اللہ پاک ان سے گفتوں کو کیا کرتا ہے اللہ پوچھتا ہے اور کچھ چاہیے تو کیا کہتے ہیں تین دفعہ پوچھتا ہے پہلی دفعہ کہتا ہے نہیں سائیں چھوڑ دیں سب کچھ ہے کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس everything is good نہیں کہتا ہے اور کوئی چاہیے کہتا ہے نہیں سائیں سب کچھ ہے جب تیسری دفعہ پوچھتا ہے پھر سوچ کے کہتا ہے یا ربی نورید ہم یہ چاہتے ہیں کیا کروگے جیسے روح آئے گی تو ہم اٹھ کرے ہوں گے حتی نکتل فی سبیلک مرد نخرا کہ دوسری دفعہ تمہارے نام پہ شہید ہو جائے تو اللہ کیا جواب دیتا ہے فکال اللہ کہتا ہے سنو یہ میری فیصلہ ہو چکا ہے کسی گھبی روح اس قبر میں نہیں جائے گا جب تک کہ میں جسم دوبارہ بناوں اور قبر کو بھاڑوں گا قیامت کے دن تب بھی روح ہو جب بھی تو نکلو گے تو اس کا مطلب ہے کہ شہیدوں کی روح بھی اوپر ہے یا کسی کی نہیں ہے یہ روگر چرپ جیب میں پیٹی میں پیسے ڈالنے کے لئے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی محالفت کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی نیک آدمی ہیں جنت میں جاتے ہیں یا شہید ان کے ساتھ ایک اور ان کو پارٹی بھی ملتی ہے کیا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام ٹور کرائی جاتی ہے اس کو کہاں کی صبح شام انکان من اہل الجنت فی من اہل الجنت جنتی ہے تو جنت بھومائی جاتی ہے کیونکہ وہ تو درخت پر بیٹے رہتے لیکن پھر پرشتے بلاتے ہیں آو بھائی آپ کو بتائیں کہ آپ کو پوزیشن کیا کیا ملنی ہے اور اتنی بڑی جنت ہے کہ گھومتے رہتے ہیں اس کا راؤنڈ ختم نہیں ہوتا انکان من اہل النار اگر جہنم کے ہیں تو ان کو کالے پرندوں میں ڈالا جاتا ہے اور ان کو جہنم میں گھومائی جاتا ہے فیوکال اور ٹور کے دوران ان کو یہ کہا جاتا ہے حاضر مقادو کا یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا حتی یبا سکاللہ یوم القیام جب یہ ملے گا پوزیشن تم ملے گی جب قیامت کے روز آپ کو جسم کے ساتھ اللہ اٹھائے گا آئی بات یہ ہے سورة ال اخلاف تیسری سورت جو ہے وہ ہے سورة الاسر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ صرف سورة الاسر کو سمجھ گئے نا تو جیسے پورا قرآن سمجھ گئے نیچے فرقہ ہے اگر یہ پورا قرآن نہیں اترتا صرف سورة اثر اترتی تو یہ بھی اتنی انفارمیشن دیتی ہے کہ آدمی جنت میں جا سکتا ہے یہ تیسری میں اس وجہ سے چونی ہے اس کو اور اس میں اس میں کیا چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں نمبر ہے انسان خسارے میں ہے سوائے اللہ لزین آمنو پہلے ایمان لے آئے دوسرا ہے وعمل الصالحات ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تیسرا وطواسو بالحق یعنی حق کی نصیت کرے جماعت بنانے کے لئے وطواسو بالصبر اور پھر اس جماعے سے ظلم ختم کرے اللہ کے دین کو نافذ کرے اور اس پہ اگر تکلیف آئے تو اس پہ سبر کرے چار پہ بنے اب اس پہ آس سے آئیں گے ایمان جو ہے ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے صرف کول نہیں ہے کہ لیکن اس کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا ہے لیکن یہ ایمان یزید بڑھتا بھی کم بھی ہوتا ہے قرآن پڑھو گے ازا تولیت علیہم آیاتنا زادتوں میمانہ تو ان کا ایمان پڑھ جائے گا قرآن پڑھو ایمان پڑھے گا نہیں پڑھو گے تو ایمان کمزور ہوگا ایمان ایک قسم کی بیٹری ہے کیا ہے جی یو پی ایس کی بیٹری کمزور پڑھتی تو کیا ہوتا ہے پنکھا بھی آف سڑھی چلتا ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا تو نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتا پانچ فٹ کی بدن کو اٹھانے کے لیے پاور چاہیے اور وہ پاور ہوتا ہے ایمان کا جب وہ کمزور پڑھے گا تو اٹھے گا ہی نہیں عمل کیسے کرے گا وہ تو دوسرا پرچہ ہے عمل کچھ لوگ تو پہلے پرچے میں فیل ہو گئے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں فیل ہو گئے اب ایک آدمی نے اللہ کو مان لیا کلمہ بھی پڑھ لیا اب اس کا دوسرا انتہان ہو رہا ہے دوسرے پرچے کا عمل صالح کا کیوں اللہ نے کیا کہا ہے یا ایواللہزین آمنو آمنو اے ایمان والوں جس نے کلمہ پڑھا ہے عمل بھی کرو یہی ہے نا اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لاؤ عمل سے بھی ایمان لاؤ بنا دونوں ضروری ہے اس کے علاوہ تفسیر تبری میں آتا ہے کال حسن وقت آدھا لا یکبر اللہ قولا الا بعمل اللہ تعالیٰ وہ کول قبول نہیں کرتا جس کے پیچھے عمل نہیں ہے بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ عمل صالح یرف ہو اس کول کو عمل صالح اپنے اٹھا کے اوپر لے کے جاتا ہے سواری اس کے عمل صالح من کال جس نے کوئی ذکر کیا کلمہ پڑھا و احسن العمل اچھی طریق پہ اس کی انرجی جو ملی اسے عمل کیا قبل اللہ اللہ قبول کرتا ہے کئی لوگ دوسرے پرچے میں فیل ہو جائیں گے تیسرے چوتھے میں تو پوچھیں گے نہیں جو آدمی ایک بھی پرچے میں فیل ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا پہلا پرچہ ایمان ایمان نہیں اس کے بعد جتنا عمل صالح کرے قبول نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا دوسرا ہے عمل صالح عمل صالح میں فیل ہو گیا نہیں کیا تو تیسرہ چوتھا پرچے تو پوچھا نہیں جائے گا مثال کی طور پر نوو علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھ گیا تو بیٹے کو کہا کہ آؤ کشتی میں آ کے بیٹھو تو بیٹے نے کہا نہیں میں پہاڑ پھر چڑھ جاؤں گا کہیں قرآن میں لکھا کہ وہ ایمان والا نہیں تھا لیکن باب نبی کا کہنا نہ ماننا یہ عمل صالح کو عمل نہیں کرنا ہے تو نوو علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لئے ان ابنی من اہلی کہ میرا بیٹا اہل بیت میں سے ہے اللہ پاک یعنی کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دو اللہ کیا جواب دیتا ہے قَالَ يَا نُو اے نوو علیہ السلام سنو اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِك یہ اہل بیت میں سے ہے نہیں اِنَّهُ عَمَلُنُ غَيْرُ صالح اس کا عمل صالح نہیں تھا فیل ہو گیا نا اس کا مطلب عمل صالح کی کیا کوشش ہے نماز میں دھیان اور خشیت یہ میں نے قرآن کی آیتوں کے ریفرنس دیئے ہیں بیکار ایکٹیوڈی سے دوری زکاة کی ادائیگی شرم گاؤں کی حفاظت نماز کی حفاظت وعدوں اور امانوں تکی پاسداری عمل صالح کی تبلیغ کرنا یہ جتنے بھی کام ہیں یہ دونوں پرچوں کے اس کے لیے یہ سارے انفرادی کام کرنے اس میں کوئی جماعت نہیں منیں گی مثال کی طور پر نماز کی حفاظت کے لیے جماعت ضرورت نہیں ہے وعدوں امانوں تکی پاسداری کے لیے جماعت ضرورت نہیں ہے عمل صالح کی تبلیغ کرنا مانا سب سے پہلے گھر والوں کو تبلیغ کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ انفرادی کام ہے اب آتے ہیں تیسرے پرچے پر وطواسعو بالحق حق کیا ہے حق یہ ہے کہ اس قرآن کا نظام اس دھرتی پر آ جائے اور ظلم ختم ہو جائے عدل و انصاف قائم ہو جائے اس کو حق بولتے ہیں اب وطواسعو بالحق مانا اس حق کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نصیت کرنا اب یہ جماعت کی شکل بن رہی ہے کیا فرمایا فی زلال قرآن میں غرض لفظ تواسع اس کے اس مفعوں اس کے مزاج اور حقیقت میں اسے امت مسلمہ کا وجود نمودار ہوتا ہے یا ایک باہم متحدہ جماعت کا تصور ابرتا ہے یعنی ایسی امت جو ممتاز ہو جو دانش مند ہو جیسے قرآن عرض پر سچائی بھلائی عدل انصاف قائم کرنے کی ذمہ دار ہو یہ ہے وطواسعو بالحق ایسی جماعت کے لیے کوشش کرنا کہ یہ کام کرے اور یہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ان کی زندگی کا مشن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے بھیجا ہے قرآن دے کر اور یہ نظام عدل دے کر لیو زہروا الادین قلی کہ سارے نظام پر اس کو غالب کر لے بلو کرے مشکرون چاہے مشرقوں کو برا لگے یعنی مقصد زندگی کا ہے ایسی جماعت بنانا جو یہ کام کرے اگر کسی ملک میں اکثرت بلگے غالب ہے اکثرت مسلمانوں کی جسے ہمارا پاکستان ہے لیکن نظام قانون حکومت اقتدار کفر کا ہو تو اشارت اسلام کے باوجود غلب دین نہیں ہمیں چاہیے غلب دین یورپ میں مسلمان رہے اقلیت میں تھے لیکن وہاں غلبہ تھا ہندوستان میں ہزار سال ہم نے حکومت کی غلبہ تھا لیکن غلب دین کیا ہے اگر نظام قانون حکومت اور اقتدار اسلام کا ہو اکثرت گیر مسلموں تو یہ غلب دین ہے اگر جہ اشارت اسلام نے اب یہ طالبان نے قبضہ کر لیا نا اب یہ غلب دین ہے یہ ایک سادہ طالبان جوتے لے کے قیمتی کارپورڈوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ غلب دین ہے اس کو پروائی نہیں ہے کیونکہ سامان کی پروائی نہیں ہوتی ہے اسی لئے اگر یہ نظام چینج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا سنیں قرآن وَلَوْوِتَّ بِالْحَقْ اَحْوَاهُمْ اگر یہ عدل و انصاف کا نظام ان کے اپنے نظاموں کے تابع ہو جائے احوام ان کی مرضی کے کیا ہوگا لَفَسَدَتَ الْسَمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ وَمَنْ فِينَ تو زمین آسمان میں فسادی فساد ہو جائے گا کسی غریب غریب کو کوئی حق نہیں ملے گا کسی کو پینے کا پانی نہیں ملے گا اللہ فَرْفَلْ آتَيْنَاهُمْ ذِكْرِهِمْ بلکہ ہم نے تو اس نظام کو ان کے بارے میں قرآن دیا ہے فَهُمْ اَنْ ذِكْرِ مُورِدُونَ لیکن اکثر لوگ قرآن کو سنتی نہیں ڈاکٹر اسرار آمن صاحب نے اس چیز کو وہ تھوڑی سی کھولا ہے حمیت دینی کی آگ مردی تھا میرا رب اور اس کی بات فامال میرا اللہ اور اس کے دین کی جھجیاں بشیری جا رہی ہیں حضرت عبو بکر نے کیا فرمایا تھا آئیو بردر الدین مانا حی میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغییر تو بدل آ جائے گا اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی حمیت نام تھا جس کا دعیت ہے مور کے گھر سے اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے جو ہمارے دین میں مقام ہے اس کو سن دیجئے آہ اللہ عز و جل الہ جبرائیل علیہ السلام و السلام انقلب مدینہ قضاء و قضاء بے اہلہ اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ السلام و السلام فلا فلا بستیوں کو گھلٹ دو سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرح عذاب حلاکت نادل کر دو طال فطال حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب حقیل نہیں ہے اور پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہے لب یا سے قطر فتائے جبرائیل دیا بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا مست رکھو ذکر فکر سنہ گاہی میں اسے اور پفتہ کر کر دو مزار خان گاہی میں اسے انہی مسائل میں جاؤ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے جہری طور کر نہیں پڑھنی چاہیے دیر گھنٹے کی تقریح سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا میرا یوں تو غرق نہیں ہو گیا جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ ہو جائے دکھو ہے یہی بہتر الہی آت میں الجا رہے یہ کتاب اللہ کی تام آت چوتھی چیز اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر اسباب پر نہیں وسائل پر نہیں تفویض الامر الاللہ وفقد امر الاللہ ان اللہ پسیر بالعباد اور راضی بردائر اللہ میں نے اپنی جان کھپا دی ابھی تیری مشیعت میں نہیں کوئی نتیجہ نکل میں راضی ہوں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اب تو یہ ہے کہ یہ اپنی مشیعت ہے اس کی بین آزی کا عالم یہ ہے جلیل قدر نبی اللہ اکبر حضرت یحیی علیہ سلام وآت اینہ الحکم صبی وحنان من لدن وقان تقی اور ایک رتاسہ کی فرمائش پر گردن اڑا کر قشم نے رکھ کر سر پیش کر دیا نہ آسمان پھٹا نہ زمین شک ہوئی اس کی بین اعظی اب کون اپنا فرض عدا کرنا بس توقع اس پر تفویض الامر اس کو اور اس کی رضا پڑ رہا ہم بھی تصریم کی خود ڈالیں گے بین آبی تری عادت سے سہی چار چیزیں ہوگی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا اور ابھی صرف ایمان بللہ کی بات ہوئی اس کے بغیر کوت جاؤ میدان میں رام بلی کرے گا سیاسی جو ہے لوگ اپنے حوصلہ مندیوں نشانہ بناتے اسپلائٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو دوسرا دوسرا تیسری اور چوتھے پرچے کی تیاری ڈیفرنٹ ہے تیسرا پرچہ ہے جماعت بنانا ظلم کو روکنے کے لیے جماعت بنانا نہیں منکر کرنے کے لیے اور امر بالمعروف کسی کو نیکی کا کہنا یہ دوسرا پرچہ ہے عمل صالح کا حصہ ہے لیکن روکنا برائی سے اور ان سے ریلکار ٹوڑنا اسلامی نظام کے نافذ کے کوشش کرنا عدل انصاب یہ تیسرا پرچہ ہے تیسرا پرچہ جماعت بناؤ اور جب یہ کوئی آدمی دو پرچوں میں سو میں سو نمبر لے پھر بھی جہنم میں جائے گا تو وہ ابھی اس کا قصہ آرہ ہے کہ کھڑے ہوئے اللہ کے آگے تو اللہ کہتا ہے اللہ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحی اگر آپ کو کہہ رہے اللہ کہ اگر تم اس دن وہ سین دیکھو گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کہے گا اب سمجھ میں آیا کہ حق کیا تھا کہ میرے دھرتی پر میری پراپرٹی کو ظالموں سے چھڑانا اور لوگوں تک غریبوں مسکینوں تک پہنچانا یہ حق کا نظام عدل کا نظام تو کہہ رہے اب بتاؤ آئی باز سمجھ میں حق کی تو کہتے کالو بلا رب بنا ہی اللہ اب تو سمجھ میں آگیا کال اب کچھ نہیں ہوگا کال فضو کل بانے کیا یعنی یہ بھی میں نے ایسے نکالی تفسیر سے میری شفیم اندلاقوں نے کوئی بات نہیں کی جس شخص کی نگاہوں میں حق محبوب ہو جائے وہ جہاں کہی بھی ہوگا مظلوم و مقہور اور باطل کو غالب فتح من دیکھے گا تو تڑپ اٹھے گا اور غیور اور اول العظم وطواسو بالحق کیا مطلب ہے کہ جماعہ سازی کی تربیت کی جائے جو دین حق کا نفاظ کرے اور تربیت ان پہلوز کی جائے ایمان عمل صالح اطاعت امیر کی اطاعت سیاسی درب استقامت اب ہمارا تنظیم اسلامی بسیکلی تنظیم اسلامی نہیں المنکر کی جماعیت ہے ہم کوئی جماعیت کے لوگوں کا ان کی تربیت کراتے ہیں ہمارے پاس کوئی سات دن چلے گا پھر اس کے بعد آگے بڑھے گا تو ملتظم کوئی ہوگا سات دن کا اس کے بعد مدرس کا کوئی اور اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارا پورا سال کوئی نہ کوئی 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 چلتے رہتے ہیں یعنی ہماری تربیت تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر سرادے میں سے قیم کرتے ہیں آخری پرچا جب جماعیت بن گئی تو کیا کرنا ہے وَتْوَا سَوْبِ سَبْر کس کہ آپ لوگ اپنی جماعیت کو سمجھاؤ گے کہ حمد سے کام لینا صبر کی معنی ہے حمد سے کام لینا یہ جو صبر ہمارے ہاں چلتا ہے کہ ہم میں تو کچھ کرتا اللہ سمجھ نہیں یہ نہیں آتا مثال کی طور پر اللہ فرماتے وَلَمَا بَرْضُ جَالُودُ وَجُنُودُ جب تعلوت علیہ السلام کی جو فوج ہے جالوت کے سامنے آئی تو اس کے جو مومن کیا دعا مانگتے ہیں قَالُو رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا اللہ تعالی ہمیں حمد دے دو یا صبر کا مطلب ہے ہم نہیں لڑیں گے تم جا کے لڑو اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَصَبِدْ اَقْدَامَنَا ہمارے قدموں کو مضبوط کرو وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ کافروں پر ہمیں مدد تو صبر کا مطلب ہوتا ہے یعنی باہمت مومن جو لڑ پڑے ڈرے نہ اس کو بولتے ہیں سابرین تو یہ چوتھا پرچہ جو ہے یہ اتنا اہم ہے کہ بدر کی لڑائی میں اللہ پاک نے صحابہ کو کہا کہ صحابیوں تم نے تین پرچوں میں سو میں سے سو نمبر لے دی ہیں لیکن چوتھا پرچہ ہے لڑائی کے دوران تم میں سے کوئی گھر بھا گیا تو جہنم میں چلا جائے گا آیت ہے قرآن کی چوتھے پرچے میں پاس ہونا اب یہ جو چار پرچے ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں کہ سورہ اثر اگر اترے اور قرآن نہ اترتا یہ بھی کافی تھا کافی ہے نا سب چیزیں آگئیں لیکن اس کا سیلبس کیا ہوگا امتیان کا کونسا سیلبس ہے اس کا سیلبس کیا ہے قرآن سنت کہاں سے لیا آیت سنیں کل نحبتو منہ جمیئن شروع شروع میں جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اتر و زمین پر چلے جاؤں ٹھیک ہے کیا کروگے فَإِمَّا يَاتِ يَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن جب میری طرف سے قرآن آئے اور قرآن سمجھانے والا ٹیوٹر اللہ کا رسول آئے فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا جو اس پر چلے گا فَلَا خَوْفُنَا لَيْن وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو اس دنیا میں بھی یہ شیر کا بچہ بن جائے گا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی قرآن کو سمجھنے والے کو پہلے تو مستقل کا خوف نہیں ہوگا دوسرا کچھ بھی حالات ہو جائیں اس پر اثر نہیں کریں گی ٹینشن نہیں کبھی نہیں کرے گا پریشان کبھی نہیں ہوگا پسینہ اس کو نہیں آئے گا بی بی کہے گی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے یہ تو مسکرار آئے ہیں ہم مرے جا رہے ہیں اتنی حالات خراب ہو گئے ہیں یہ حالت ہوگی اس شخص کی کہ اس کو پرواہ نہیں ہوگی تو یہ ہے اس کا کورس کا پرچوں کا سیلیبس اس کی ڈیوریشن کیا ہے کتنے سال کے پرچے ہیں یہ چاروں پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ڈیوریشن ہے سنے حدیث شریف صحیح بخاری آذر اللہ املا عمرین اللہ تعالیٰ کسی کا عذر و قبول نہیں کرے گا اخر اجلوہ تابلہو ستین سنہ اگر اس کو ساڑ ساروں مر دے دی یعنی کوئی وہاں جا کے یہ نہ کہے کہ اللہ پاکہ مجھے ٹائم کم ملا تھا جس کو ساٹھ سال ملے اب اس کے ڈیوریشن پوری باقی اسے کم ہے وہ مجھے نہیں پتا اللہ کچھ ہو سکتا ہے گریس مار کے دے دیں اب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے جو یہ جو کچھ لوگ وہاں شور تو بڑے کریں گے نا کیامت کے دن بڑے سوال جاؤ کچھ لوگ گروپ ہے وہ آگے آیا ہے اللہ کو کہتا ہے کہ میں ٹائم پورا نہیں ملا سنیں بہم یستر خون افیہ وہاں شور مچا رہے ہیں ہم نیک عمل اور نیک عمل سالح عمل کریں گے یعنی دوسرے پرچے میں یہ فیل ہوئے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے اولم نعمرکم کیا میں نے تمہیں کافی عمر نہیں دی ما یتذکر فیہ من تذکر جس کو صدر نہ تھا صدر جاتا و جاکم النظیر جبکہ تمہیں سکھانے والا بھی بھیجاتا درانے والا بھی رسول بھیجاتا علیہ السلام کیا عمر میں نے پوری دیا تمہیں اب کیسے سیکنڈ چاندوں کبھی پرچے میں اس وائے تین گھنٹے آپ کو پورے ملے ورے فیل ہو کے جا کے کہو کہ نہیں جی ٹائم کم تھا تین گھنٹے مجھے پانچ گھنٹے دینا تھا اسی لیے ہم سب جانتے ہیں کہ امتحان میں انیویلیٹر اعلان کرتا رہتا ہے کہ مطبع ہو جاؤ ٹائم اوور کہتے ہیں نئے کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو تو یہاں بھی ہے تیزی سے گزرت ہوئے زمانے کی قسم کہ ٹائم جا رہا ہے تمہارا اے بڑھو پچاس سالوں چالیس سالوں پہنتا ہے اے امتحان میں بیٹھے ہوئے جلدی کرو پرچے چاروں پیرو بے پاس ہونے کوش کرو ٹائم گزر رہا ہے تیرا تیزی سے گزر ہوئے زمانے کی قسم یہ ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ اگر قرآن پورا نہیں یہ کافی ہے اب پہلے پرچے میں اگر فیل ہوا تو جہنم عذاب علیم ریفرز سورة آل عمران آیت اک سو ستتتر اگر عمل صالح میں فیل ہوگا تو جہنم سورة الہود آیت نمبر چھالیس اگر حق کے لئے جدو جد نہیں کی جماعیت نہیں بنائی اس کے لئے لوگوں کو نہیں لائے جماعیت کے لئے عذاب علیم سورة الاننام آیت نمبر تیس اور حق کے دوران صبر نہیں اور بھاگیا گھر تو جہنم سورة الانفار لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکسرت جماعیت نہیں بنائیں گی جماعیت نہیں بنائیں گی کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے ظلم ختم کیا اکسر نہیں کریں گے کیوں اگر تم اکسرت کے پیچھے چلو گے تو تمہیں اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے آپ کو تو کہیں گے پہلا پرچہ اور عمل صالح کافی ہے نماز پڑھو ٹکے لگے کر دو لیکن ہمارا برائی سے روکنے کا کوئی کام نہیں اللہ کے نظام کو نافذ کریں کوئی کام نہیں تو اللہ کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھائی نہیں ہے ترجمے سے زن کا مطلب ہے کہ بغیر علم کے اطبع کرنا اگر بغیر علم کے یہ نہ کہانیاں بناتے ہیں شالتی بٹائی نے اس آیت کا سندھی میں ترجمہ کیا اپنے شہر میں سنو کہتا ہے اکھ الٹی دھار وہوں اوبتو آم سی اکھ الٹی دھار وہوں یعنی وہوں مانا فلو کرو اوبتو آم سی جو آم لوگ اس طرح جائیں تم ادھر جاؤ یہ لہواروں لوگ وہے اگر جو لوگ ہیں نیچے نیچے جا رہے ہیں تو تم اونچے اوبر اوبھات تم الٹے طرف جاؤ یعنی لوگوں کے اکثرت کے پیچھے من جلو مجھا نوہ نہار لیکن پرپوٹھی روپی جنے لیکن تمہاری نظر اللہ کی طرف ہو اور اللہ کے قرآن کی طرف ہو اللہ کیا کہتا ہے لوگوں کو مت دیکھو تو اب یہ ہمارے پاس چار پرچے ہو گئے تو جو امر بالمعروف والے دو پرچے ہیں ایمان عمل صالح اس کے لئے جماعت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ انڈیوڈیل کام ہے تبلیغ نماز کی تبلیغ گھر سے شروع کرنی ہے کہاں سے شروع کرنی ہے گھر سے پھر پروس سے لیکن یہ جو نہیل المنکر ہے یہ تیسرا اور جوتھا پرچہ یہ جماعت کے بغیر نہیں ہوگا اکیلا نہیں ہوگا اور اس کے بعد اب اس میں کیا مقصد ہے کہ آپ اپنی تبلیغ اگر کرنی ہے دوسرے پرچے کی تو پروس سے شروع کرو کیوں کہ وہاں اگر آپ کرو گے تو آپ کو تو پروسی جانتے ہیں آپ کے کیریٹر کو جانتے ہیں بڑا مشکل ہے ان کو کہنا کہ آؤ نماز پڑھو جبکہ ہم لڑ چکے ہیں ان کے ساتھ تو اللہ کہتا ہے کہ تم باقی جا کے وہ گمبٹ میں یا جا کے اسلامباد میں لوگوں کہتا آؤ بھئی نماز پڑھو تو کہہ رہے تم یہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اگر واقعی جو تم کہتے ہو خود کرتے ہو تو پروس میں بھی درست تم تبلیغ کر سکے گو پروس والے سے کرو نہ جا کے پتا چلے کہ وہ تمہیں پہچان دے کر رہا ہے وہ تو اکثر پروس والے کے تیری داڑھی بھی جھوٹی ہے کہتے ہیں نہیں کہتے کیوں اب لڑ چکے ہیں ان سے پانی پہ اس پہ اس پہ کرو وہاں تبلیغ اصل وہاں سے شروع ہونی ہے اس کے لئے جماعت کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ لوگوں کو جا کے کہتے اور خود نہیں کر دے تو اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ چوتھا اور تیسرے پرچے کے لئے جماعت ضروری ہے ورنہ پاس نہیں ہوگا تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے فرمایا کہ انہو لا اسلام الا بجماعت جماعت کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے کیوں کہ تیسرا چوتھا پرچہ تو ہے جماعت کا جب جماعت نہیں ہے تو پھر پاس ہی نہیں ہوں گے اور جماعت ہے بھی صحیح اور اگر چوتھے پرچے میں محمد اور صبر نہیں کرتا اور بھاگ جاتا ہے تو پھر بھی جہانم صحابیوں کو کہا نا کہ اگر تم یہاں بدر کی لڑائی سے بھاگ جاؤ گے تو جہانم ملے گا تو چوتھا پرچہ اسی لئے انہو لا اسلام الا بجماعت جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں ولا جماعت الا بھی عمارہ اور جماعت میں امیر ہونا لازم ہے سیکیٹری جنرل سیکیٹری اور سوشل سیکیٹری اور فنانس سیکیٹری نہیں ہوں گے صرف امیر ہوگا ڈاکٹر اسرار احمد جب اس نے قرآن کو سمجھا تو اس نے کہا ہائے اللہ ہمیں تو جماعت بنانی ہے ملک میں نظام تبدیل کرنا ہے ظلم کو روکنا ہے اور وہ بھاگا بڑے بڑے عالموں کے پاس سائی میں ہا جوڑتا ہوں آپ کا نام اچھا ہے بہت علم ہے آپ امیر بن جائے میں آپ کے نام پر بیعت کرتا ہوں ایک جماعت بنائے انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا تو کام ہے مدرسوں میں بیٹنا ابھی ڈاکٹر اسرار میں امیر بنتا ہوں اور پھر اس نے جماعت بنائی اس وجہ پہلے دوسروں کو کہا کہ بن جاؤ تو امارت کے بغیر نہیں ہوگی امیر کے بغیر ولا امارت اللہ بطاعتن لیکن امیر کی اطاعت کرنی ہے جو کہے وہ کریں گے وہ تو پھر حکم ماننا ہے ان کا اور فمن سبدہو قومو علی الفقح کان حیات لہم ولہم من سبدہو قومو علی غیر فقح کان حلا اور پھر امیر پہ اگر ان کو سیدھا رکھے گا تو سب بچ جائیں گے اگر نہیں تو اگر ان کو سیدھا نہیں رکھا تو سب حلاق ہو جائیں گے اس کے بعد کیوں جماعت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَعَاتِ اللہ کی مدد صرف جماعت کے ساتھ ہے اکیل آدمی ہو سکتا ہے جنت میں چلا جائے ہم مجھے نہیں پتا لیکن جماعت تبدیلی لائی اس کے بغیر ملک میں کوئی تبلیل نہیں آئی اور جماعت بھی تیسرے چوتھے پرچے کی مانا نئی علمونکر کی جماعت عمل صالح کی جماعت کی ضروری نہیں ہے یہ انفرادی کام ہے جماعت صرف تیسرے چوتھے پرچے کے لئے جائے اس لئے کہتا ہے فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَعَاتِ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے فَإِنَّ شَيْطَان مَا مَنْ فَارَقَ جَمَعَ وَيَرْقُز اور شیطان اس کے پیچھے پڑھ جاتا ہے جو جماعت سے باہر ہیں پڑھ دیں ترجمہ سننے روایت ایک رسول اللہ صاحب فرمائے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے یعنی جو جماعت اس فاق اتحاد پر کام ہے تو خدا وند قدوس کی حفاظ میں اور شیطان اس کے ساتھ جماعت سے علیدہ ہو اور اس کو لات مار کر ہنگ آتا ہے روزانہ اس کو پیچھے سے لات مارتا ہے اے تم اکیل ہو کسی جماعت میں نہیں ہو نہ تم نے کس پر بیعت کی ہے مارو اللہ اس کو اس لئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کیسے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ آخری ہیں بس دو سلائٹیں صرف اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ہِ اللہوں سے جماعت کے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں سفن لائن میں لگ کے کہ انہم بنیان المرسول لائن بھی ایسی مضبوط بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار اللہ کو یہ پیارے ہیں کہ زمین دیکھیں پراپرٹی تو اللہ کی ہے نا اب اس پہ کوئی قبضہ کر کے بیٹھا ہے کون چھڑائے گا اللہ نے فیصلہ کہا میں نہیں آکے چھڑاؤں گا میری جماعت چھڑائے گی یہ ہمارے اوپر ڈیوٹی رکھی ہے تو پھر جب اللہ دیکھے گا جب اللہ دیکھے گا کہ نہیں کوئی جماعت نہیں میری پراپرٹی حضم کر کے وہ عذاب سے بچائے گا قرآن میں آتا ہے جو برائی سے روکتے تھے میرے عذاب سے ان کو بچا لیا وہ بچ جائیں گے کیا پتہ کہہ دے گا ٹنڈو آدم سے باہر نکل جاؤ کہہ گا کراچی کہیں ایسی جگہ بھیج دے گا بچوں کے ساتھ ہے اس کو جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے اسی لئے جو ہے بھائی جان یہ جو تنظیم اسلامی بنی ہے جس میں ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے امیر تھے اس کے بعد شجاہ دین شیخ صاحب اللہ انگی حفاظت کے لئے یہ تنظیم کے امیر ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو میں نے قرآن اور حدیثیں سمجھا ہے کہ جماعت کے بغیر نظام تبدیل نہیں ہوگا اور جماعت کونسی نہیں ہلن منکر کرنے والی عمل صالح کے لئے جماعت کے ذریعے وہ انفرادی کامیں کرنے کے لئے ایمان عمل صالح لوگوں کو نماز کا کہنا یہ آپ کا اپنا کام ہے اور اپنے پڑوس سے شروع کرو لیکن پڑوس میں تب شروع کرو گے جو اپنے آپ کو پڑوس میں منوا ہوگے کہ میں انسان ہوں وائدے کا سچا ہوں میں جھوڑنی بولتا میں کسی کو گالی نہیں دیتا تو پھر کرو گے نہیں تو پھر آپ جائیں وہاں جا کے سبات میں کریں تنظیم وہ تو آپ کو نہیں پہچانے انہوں کو بھوائے سے اچھے بنو کہیں ہاں بھائی داڑی والا مولی وہاں سچ کہہ رہا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے کہ تم جو باتیں کرتے خود عمل نہیں کرتے اسی لئے یہ تیسری اور چوتھا پرچہ بغیر جماعت کے نہیں ہوگا اور تیسرا چوتھا جو پرچے میں فیل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا وہ بھی میں نے آپ کو قرآن سے دکھا دیا بلکہ چوتھے پرچے میں صحابیوں کو کہا کہ اگر تم یہاں سے بھاگ گئے تو جہنم میں جاؤ گی بدر کے دن کی آیت آئیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکہ میں اس کی سمجھتا فرمائے یہ اللہ اور اللہ کے قرآن کی میں نے باتیں بتائیں یہ کسی تیسری سورس کی بات نہیں ہے اس سے زیادہ کوئی اثنٹک چیز نہیں یا تو میں نے آپ کو حدیث دکھا یا قرآن دکھا مانا آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ آپ ہمارے ساتھ نہ بنیں کسی اور کے ساتھ جمع جائیں جو بھی برائی روکنے کی جماعت بناتا ہے اس کے ساتھ چلے جائیں اگر ہماری تنظیم سے اچھی ہوگی مجھے ہی بتاؤں میں بھی آ جاؤں گا کوئی ہم نے ٹھیک آنی لیا تنظیم کا لیکن ایڈ دس مومنٹ ڈاکٹر سرار احمان کی قربانے سے تنظیم اسلامی برائی کو روکنے کی جماعت ہے اور ہمارا حدف یہ ہے کہ جب ہمیں سٹریندھ ملے گی اس ملک میں عدر و انصاف کے نظام ہم قائم کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول القریم اما بعد تو میں بھائیوں کو کہوں گا کہ جو ابھی تک اس پہ سوچ بیچار کریں احمد رضا صاحب بین کی بڑی قربانیاں ہیں اور ان سے ملیں اور کوشش کر کے شامل ہو جائے تو ہم آپ کی تربیت شروع کرتے ہیں ابھی کوئی ماردھار تو نہیں ہو رہی ہے لیکن کم سے کم سے کل میں مر جاؤں تو اللہ تو یہ کہے گا نا کہ یہ جو ہے وہ کام میں لگا ہوا تھا حج پہ جاتے ہیں آدمی راستے میں انتقال ہو جاتے ہیں حج کا ثواب تو ملے گا نہیں ملے گا تو آپ کو بھی ثواب اتنا ملے گا جیسے آپ نے اللہ کا وہ کام کر دیا چاہے وہاں تک نہ پہنچے لیکن نیت تو کریں اور تو کوشش بھی کریں جتنی اور جو ساتھی شامل ہونا چاہتے ہیں تنظیم میں یک دم ہم ان سے فارم نہیں بھروائیں گے پہلے وہ نام دیں گے کہ ہمیں شوک ہے جائے پھر ہم ان کا ایک دو تین لیکچرز اسپیشل ہوتے ہیں فہم دین کا اس کے بعد سننے کے بعد پھر آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے اور پھر ہمارے پروگراموں میں بھی شامل ہوں گے ہر ہفتے جو تربیت ہوگی ہر ہفتے آپ کو بلا کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا آپ کی تربیت ہوگی ہر ہفتے کیونکہ آپ کو تیار کرنا ہے اس کام کے لئے تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھتا فرمایا الحمدللہ ربنا یا رب العالمین تمہاری دھرتی پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک آپ کی ہوایں کھل رہی ہیں آپ کا آسمان نظر آ رہا ہے آپ کی پوری پراپرٹی ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ پاک دھرتی پر ظلم ہے غریبوں کا کوئی مداوہ نہیں ہے پانی پچھڑی والوں کو ملتا نہیں ہے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا یا رب العالمین ہم آپ کے اس پراپرٹی کی حفاظت کے لئے یہ جماعت بنائی ہے اللہ پاک ہم حمد عطا فرما کہ ہم تمہارا کام کریں ہم آپ کے سپاہی بن کر ظالموں کو روکیں غریبوں کی مدد کریں اور اس دنیا پر عدل و انسان کا نظام قائم کریں اور جن ملکوں میں اسلامی نظام نہیں وہاں جو لوگوں کو جس کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم ان کو روکیں آج بھی امریکہ میں دس جو ہے نا کالے لوگوں کو مارا گیا ہے ایک لڑکے نے آکے بندوقوں سے مارا یہ ظلم ہے کہ اتنی یعنی دشمنی آپس میں کہ کالے اور گھوروں کے بیچ میں اگر اسلامی نظام آ جائے تو ہمارے سارے کارے بلاور رضا اللہ تعالیٰ نہوں بن جائیں گے یہ ہے عدل و انصاف یا رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرما آمین رب العالمین سبحانہ ربک رب العزت امہ یسکون و السلام علی المرسلین والحمدللہ موسیقی